بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخر و آفیت ہوں گے اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں دنیا میں تمام بسنے والے مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک و خدا کرے کہ آپ تمام لوگوں کا رمضان کا یہ مقدس مہینہ بخر و آفیت گزر جائے اور آپ تمام دوستوں سے تمام لوگوں سے دنیا میں بسنے والے ہر شخص سے جو مسلمان ہیں رمضان کے اس مہینے کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تقدیس کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا گزرے پاکستان کے لیے بہت سی خوش ہے اس مہینے کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل ہو سکیں اب آجاتے ہیں ویلوگ کی تفصیل کی طرف اور ویلوگ کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہرے آپ تمام دوستوں سے گزارش کے چینل اکلاس مطور پر سبسکرائب کیجئے گا پاکستان کے اندر وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے کلمدان سوپ دیئے گئے ہیں اور اس میں جو کلمدان جس طریقے سے دیئے گئے ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت بڑا پیغام ہے یہ پیغام میں آج کے سبسکر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اندر ایک اور بھی پیغام ہے اور یہ پیغام نوازشف صاحب کے کیمپ کی حوالے سے ہے کابینہ کے اندر جن جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے ان میں نوازشف صاحب کے کتنے لوگ ہیں اور نوازشف صاحب کی قبولیت یا ناقبولیت کے حوالے سے کیا اس کے اندر میسیج ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شرک کریں گا اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اس وقت زور و شور سے ایک بڑی اہم بات سامنے آ رہی ہے اور پی ٹی آئی سے لوگ بات بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں بڑے بڑے صحافی ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشیپ باقی ماندہ لیڈرشیپ اس وقت بچ چکی تھی وہ بھی ان احتجاجوں کی نظر ہو رہی ہے اور ان احتجاجوں کے ذریعے سے جیل کی سراخوں کے پیچھے وہ کیوں جا رہے ہیں یہ ایک وہ سوال ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ بھی رہا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی موجود ہے اس کا جواب پاکستان طریق انصاف کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جو اس وقت پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے پاکستان طریق انصاف کے جو بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب ان کے جیل میں جانے کے بعد جو ان کی فرسٹ یئر لیڈرشپ تھی اس سے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ پارٹی کے معاملات کو آگے پہنچائیں گے اب پہلے نمبر کے جو بڑی عالی قیادت تھی اس میں اکثریت کو تیتر بیتر کر دیا گیا نو مئی کے پریس کانفرنس کرا دی گئی سیاست سے کنارہ کشی کرا دی گئی عمران خان صاحب کے پر ارضامات کی بچھاڑ کرا دی گئی ان طریقوں سے پی ٹی آئی کی جو پہلے فرسٹ صاف کے لوگ تھے ان کو اس طرح سے تیتر بیتر کیا گیا جو دوسرے صاف کے لوگ تھے ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے اور لمبا انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اب جو تیسرے صاف کے لوگ ہیں جو بچ گئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ ان احتجاجوں کے ذریعے جب سڑکوں پر آتی ہے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر مقدمات ڈال دیا جاتے ہیں جیسے کہ دہشت گردی کے مقدمات جیسے کہ اسے ملتے جلتے ایسے دفعات کی مقدمات جن کے اندر زمانت آپ کی جلد ممکن نہیں ہو پاتی اور آپ کو لمبا جیل کے اندر ایک پروسس کے ذریعے رکنا پڑتا ہے اب یہاں پر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر میں یہی لیڈرشپ ہے یہی لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں اور جن سے ہمیں کچھ امید بھی باقی ہے تو یہ کیوں عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے یاد رکھئے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو بچی کچھ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے اور وہ بلکہ درست سوچ رہی ہے ان کے خیال میں اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں ان احتجاجوں کے ذریعے سے مگر عوام کو اپنا حق مانگنا آ گیا ہے عوام کو اپنی حق کی حفاظت کرنی آ گئی ہے اس لیے وہ جیلوں میں چلے بھی جائیں تو یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی یہ تحریک چلتی رہے گی اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ جو بچ چکے ہیں وہ سڑک پر ان احتجاجوں کے ذریعے عام عوام میں آپ میں میرے ہم سب کے درمیان کھڑے نظر آتے ہیں جو اس جز کا واضح پیغام ہے کہ ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں مگر اگر ہم ہٹا لیے جاتے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں اغوا کر لیے جاتے ہیں مقدمات میں گھیر دیا جاتے ہیں تو ہم سے جو پیچھے شخص ہوگا وہ اس کو لیڈ کرے گا پھر اس کے بعد اس کے پیچھے والا لیڈ کرے گا تو یہ ذمہ داری سرہ سر عوام کے سر کے اوپر ہے اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو کابینہ کے اندر حلف اٹھائے گئے ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے پنجاب کی حد تک اور اب کیابنٹ کے بعد شہباشی صاحب نے جو جلاس کیا اس کے بعد جو انہوں نے پیس ٹوک کی اس کے اندر یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب ڈنڈا پیر جو ہے وہ چلایا جائے گا اور یہ جو ڈنڈا پیر ہیں یہ سرہ سر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ چلایا جائے گا یہ کہا گیا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی سیاست لازمی طور پہ کریں احتجاج لازمی طور پہ کریں مگر یہ جو احتجاج اور آپ لوگ کی سیاست ہے یہ اسیمبلی فلور کے اندر ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے سڑکوں پر احتجاج برداشت نہیں کیا جائے گا اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی تو پہلے یہ اناؤنس کر چکی تھی کہ ہم اپنا احتجاج اور اپنی سیاست سڑکوں کے اوپر بھی کریں گے ان کو بھی گرم رکھیں گے اور پارلیمان کے اندر بھی اپنی سیاست کریں گے مگر پنجاب کی حد تک مریم بی بی نے اور وفاق کی حد تک شہباشیو صاحب نے یہ پیغام مکمل طور پر کنوے کر دیا ہے کہ سڑکوں کے سیاست کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جو کیابنٹ کے اندر کلم دان دیے گئے ہیں اس میں موسین نقوی صاحب جو ہیں جو کیر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ بھی رہے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہونے کے بعد کیابنٹ کے اندر بھی شامل ہو گئے تو بڑے لوگوں کے نزدیک جو بڑے تجزیہ کار ہیں ان کے نزدیک یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ہے یہ کوئی عوامی منتخب گورنمنٹ نہیں ہے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ہے اور اس کے اندر سے جس طرح سے لوگوں کو سامنے لائے گیا جیسے موسین نقوی صاحب ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے جو ملک کا وزیر داخلہ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنا امن و امان کے صورتحال کو برقرار رکھنا اور اپنے اتائیں اگر اس نے ڈنڈا چلانا ہے تو ڈنڈا چلائے اس نے ہاتھ چلانا ہے تو ہاتھ چلائے جیسے بھی ریاستی مشینیو کو استعمال کر کے امن و امہ کو بحال رکھنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے موسیر نقوی صاحب کے حوالے سے ایک عام رویہ ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے اندر کچھ گراجیز ہیں کچھ نہیں شاید بہت زیادہ گراجیز ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے جو ڈنڈا استعمال کیا گیا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ملک کا جو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے اس کی پوسٹ کتنی پاورفل ہوتی ہے اس نے صرف ریپورٹ وزیراعظم کو کرنا ہے اس نے وزیراعظم کو ریپورٹ کرنا ہے مگر ملک کے اندر امن کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے ساتھ پر ہے اب یہ موسیر نقوی صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ایک ڈیفرنسز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ گراجیز ہیں اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ ڈنڈا چلے گا اب پی ٹی آئی اس معاملے میں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی اب یہ اگلی حکمت عملی جو ان کے سامنے آئے گی وہ دیکھنی پڑے گی لیکن میرا خیال ہے کہ سڑکوں کو گرمانے سے اور اگر گرفتاریاں اسی طرح سے ہوتی چلی جائیں گی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا پارلیمان کے اندر بھی محول کو گرم رکھنا اتنا ہی پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے جتا کہ سڑکوں کے اوپر ضروری ہیں اب ایک اور چیز ہے حماد عزر صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہر ہفتے کے روز یعنی نماز تراوی جو ہے وہ ہر ہفتے کے روز ایک خاص جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا ہر شہر کے اندر جہاں پر ان لوگوں کو بلائے جائے گا اور وہاں پر کٹھے نماز تراوی بھی ادا کی جائے گی اور ملک کے اندر جو فوشیزم ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے دعائیں کی جائیں گی ملک کے اندر جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے عوام کو شامل کرنے کے جو بہت بڑی اچھی ایک سپریٹیجی ہے میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ کام کرے گی پی ٹی آئی کے لیے اور جو گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگ سوچ رہے ہیں یا گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ ایک سوچ بھی جو بڑے لوگ ہیں بڑے رہنوائے پی ٹی آئی کے ان تک پہنچ پائے گی اب اس کیبلٹ کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر خزانہ اساق دار صاحب کو بنایا جائے گا مگر اساق دار صاحب کے لیے آئی ایم ایف راضی نہیں ہے آپ سوچئے ایک ایسا آدمی جو پاکستان میں کئی مرتبہ وزیر خزانہ رہا اور جو عداد و شمار کو بہتر طور پر سمجھتا ہے مگر پاکستان کی ایکانومی چونکہ بہتر طور پر رن نہیں کر سکا تو آئی ایم ایف بھی اس بار اساق دار صاحب کے لیے راضی نہیں تھی تو اساق دار صاحب کو وزیر خارجہ بنائے گا خارجہ کا جو عدہ ہے وہ ان کو کیوں دیا گیا اور اس کی کتنی پائیداری ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میں آپ کو ہی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو نئے وزیر خزانہ لائے گئے ہیں اورنگ زیب صاحب اورنگ زیب صاحب یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے یہ یاد رہے مطلب ہمارا جو یوت کا ایک ڈیفرنس آتا ہے جو یوت کا ایک شکوہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر قابل لوگ موجود نہیں رہے کیا پاکستان کے اندر ینگ بلڈ کی اندر یہ قابلیت موجود نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی شامل کریں آپ بھی فاقی کیابنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں انیس میمبر کے اوپر مشتمل ہے مگر اس میں کہیں بھی آپ کو ینگ بلڈ نظر نہیں آتا سوائے شیزہ فاطمہ خاجہ صاحبہ کے جو کہ من پسند طریقے سے لائی گئی ہیں جن کو آئی ٹی کی وزارت دی گئی ہیں اور آئی ٹی کی دیے جانے کا امکان تھا یہ یاد رہے امکان تھا مگر صدیقے صاحب کو خالد مقبول صدیقے صاحب کو آئی ٹی کی وزارت دی گئی ہے پاکستان کے جو وفاقی کابینہ بنی ہے اس میں کہیں بھی آپ کو ینگ بلڈ نظر نہیں آتا اور اب جو ارنگزیب صاحب کو لائی گیا ہے وزیر خزانہ کے طور پر وہ نیدر لینڈ کے رہائشی ہیں اور وہاں کی شہریت رکھتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے ایک آدمی کو لائی جاتا ہے چلیئے ضرور لائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل ہیں انہیں ضرور لے کر آئیے وگر آپ کسی بھی شخص کو حلف پہلے اٹھواتے ہیں اس کے بعد اسے پاکستانی شہریت کے لیے اپلائے کراتے ہیں اس کی درخواست کو سنتے ہیں ایکسیپٹ کراتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ پچیس کروڑ عوام کی عبادی ہمارے پاس ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو آگے آنے دینا چاہتے ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہماری جو لوگ ہیں ان کے اندر اتنے کپیسٹی موجود ہوگی اس لیے امپورٹڈ قسم کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا جاتے ہیں اب آجاتے ہیں ڈار صاحب کو ڈار صاحب کو وزارت خارجہ کیوں ملی وزارت خارجہ ڈار صاحب کو اس لیے ملی کیونکہ ساگ ڈار صاحب ایک ایسے آدمی ہے جس پہ نون لیگ بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے خاص طور پر میانواز شیصہ بہت بھروسہ کرتے ہیں جب آپ نے انٹرنیشنل لابنگ کرنی ہے جب آپ نے عالمی سطح پر لابنگ کرنی ہوتی ہے تو کچھ آپ کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کے لیے ایک بھرپور رول پلے کر سکتے ہیں تو ڈار صاحب جو ہیں نہ صرف وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بلکہ نواز شریف صاحب کے لیے اس میں شہباز شریف کو میں شامل نہیں کر رہی نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم بی بی کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ ایک بہترین لابنگ کر سکتے ہیں اور اسی لیے انہیں وزیر خارجہ کا عہدہ دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس عہدے کی پائیداری کیا ہے یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے بعد یہ پوری کیابنٹ تشکیل پائی یا یہ گورنمنٹ تشکیل پائی مگر اس کیابنٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا کل کو اگر پیپلز پارٹی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہمیں کابینہ کے اندر حصہ چاہیے تو ایسی صورت میں عساق دار صاحب کی ایک جو وزارت خارجہ وہ بھی ان سے واپس لے لی جائے گی کیونکہ یہ وزارت خارجہ کا کلمدان ہے پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری کے پاس تھا اور اگر وہ وزیراعظم کے لیے نہیں جل سامنے آتے تو این ممکن ہے کہ وزارت خارجہ کے لیے بلاول بھٹو دوبارہ چن لیا جائے تو اس لیے اس کی ففٹی ففٹی اس کی گیرنٹی ہے جو ڈار صاحب کو یہ وزارت دی گئی ہے نواز شریف صاحب کا جو پورا کیمپ ہے وہ اس کیبنٹ میں آپ کو نظر نہیں آتا وہ اس کیبنٹ میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتا اس میں رانہ صنع اللہ صاحب نہیں ہے مصدق ملک اس میں نہیں ہے حنیف عباسی اس کے اندر شامل نہیں ہے اس کے اندر ساد رفیق شامل نہیں ہے گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کیبنٹ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا لیکن یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو پورا کیمپ ہے وہ اس وقت سائیڈ لائن پہ اس لیے ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت عظمہ جس پہ اس وقت شہباز شریف صاحب موجود ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا اور نواز شریف صاحب کی محبت میں یہ سارے لوگ ایک سائیڈ پر ہو گئے ہیں کیبنٹ کے اندر شامل نہیں ہوئے کیبنٹ کے اندر جتنے لوگ بھی آپ کو نون لی کے حوالے سے نظر آتے ہیں جتنے لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کی کسی نہ کسی حد تک بہت زیادہ افیلیشن ہے بہت تعلق ہے بہت مضبوطی ہے ان کے ساتھ رشتے میں اس لیے شہباز شریف گروپ اس وقت آپ کو مرکز کے اندر نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعہ پنجاب مریم بی بی کو صحافی کے سوال پہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویر اس لیے ہے کیونکہ پنجاب کے اندر حکومت میاں نواز شیف صاحب کی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال کی خدا حافظ